خابر یہ آئی ہے کہ لاہور کا وائٹ ہاؤس خطرے میں ہے لیگی برادران کے ایک خوکھر پیلس میں لاکھانونیت کا معاملہ لاکھانونیت کا ایک اور کیس لاہور نیوز نے بے نقاب کر دیا ٹی ایم اے اقبال ٹاؤن سے اقائر کانونی منصور شدہ نقشے لاہور نیوز سامنے لے آیا اس بار میں ہمیں بتائیں گے شیخ زین العابدین شیخ زین العابدین اتنا بڑا پیلس اور وہ بھی بغیر کسی منظوری کے بنایا گیا مزید چیزیں بھی سامنے آئی ہیں جی نمید ازامی یہ جو لیگی برادران ہیں ملک افضل خوکر اور ملک سیفن ملوک خوکر ان کا جو لاہور جوہر تاؤن میں وائٹ ہاؤس ہے وہ اب خطرے میں بڑھ چکا ہے اور اس وائٹ ہاؤس کے حوالے سے جو مزید حقائق ہیں وہ یہ مندر ایام پر آئے ہیں کہ جو اس وائٹ ہاؤس کا ٹوٹل ایریا ہے وہ تو ٹی ایم اے سے منظوری نہیں کروایا گیا پہلے تو ٹی ایم اے ایک بار ٹاؤن سے غیر کنونی طور پر نقشیں منظور کروایا گیا اور اگر آپ ان نقشوں کے حوالے سے دیکھا جائے تو جو کوکر پیلس کا ٹوٹل رٹپہ ہے وہ ٹوٹل رٹپہ ٹی ایم اے سے منظور شدہ ہی نہیں ہے اور یہ ایک اور لاکنونیت کا کیس منظر عام پر آگیا ہے اس سلسلے میں اگر نقشوں کے حوالے سے دیکھا جائے تو جو کوکر پیلس ہے اس کی کل ارازی سٹھ سٹھ کنال ہے یعنی سٹھ سٹھ کنال کے اوپر یہ وائٹ ہاؤس بنایا گیا ہے مگر اس میں سے جو غیر کنونی طور پر ٹی ایم اے ایک وائٹ ہاؤن کے نقشیں منظور کروایا گیا ہے وہ صرف اور صرف چار کنال چھے مندے کے ہیں یعنی ایک ہزار تین سو چالیس مندے کا جو کوکر پیلس ہے مزید اقائق ہیں وہ یہ منظر عام پر آئے کہ ایک گھر کے چار چار نقشیں منظور کروایا گیا ہیں تین نقشیں ایم پی اے ملک سیفل ملوک کوکر کے نام پر منظور کروایا گیا ہے جبکہ ایک نقشہ ایم اے ملک افضل کوکر کے نام پر منظور کروایا گیا ہے جس کی تفصیلات میں آپ سے شیئر کرتا ہوں تو جو ملک افضل کوکر کے نام پر کوکر پیلس میں نقشہ منظور کروایا گیا ہے اس کا رقبہ چونتیس مرلے ہے اسی طرح دوسرا نقشہ جو ملک سیفل ملوک کوکر کے نام پر پاس کروایا گیا ہے اس کا رقبہ بھی چونتیس مرلے ہے جبکہ تیسرا نقشہ سیفل ملوک کھوکر کے نام پر جو پاس کروایا گیا ہے وہ صرف اور صرف تیرہ مرلے کا ہے یعنی ایک طرف کھوکر تیلیس ایک ہزار تین سو چالیس مرلے پر محیط ہے اور دوسری طرف نقشہ صرف اور صرف تیرہ مرلے کا پاس کروایا گیا ہے اسی طرح جو چوتھا نقشہ منظور کروایا گیا ہے وہ بھی لیگی انٹی اے ملک سیفل ملوک کھوکر کے نام پر پاس کروایا گیا ہے اور اس کا جو رقبہ ہے وہ صرف اور صرف بارہ مرلے ہیں اس طرح دیکھا جائے تو چار کنال رقبے کا نقشہ پاس کروا کے جو حکومتی اکھارٹی ہیں ان کی آنکھوں میں دور شونکی گئی ہے اور اس کے علاوہ جو باقی ماندہ جگہ رہ گئی ہے جو کہ تقریباً ایک ہزار تین سو ایک مرلے بنتی ہے اس کی کسی بھی مجاد اتھارٹی سے مرضوری نہیں لی گئی یہ اس وقت شہباز طور حکومت میں مباجینہ طور پر سیاسی اثر و رسوق استعمال کرتے ہوئے نہ تو ٹی ایم اے اقبال ٹاؤن کی جانب سے اس کے خلاف کو کاروئی کی گئی اور نہ ہی ایل ڈی اے کی جانب سے اس کے خلاف کسی طرح کا کوئی بھی کاروئی عمل میں لائے گی اب جب چیف جسس اور پاکستان جسس نیا ساکر مصار کی جانب سے احکامات جاری کیے گئے ہیں تو تمام ادارے ہی متارک ہو گئے ہیں اور اب ٹی ایم اے اقبال ٹاؤن سے اس کا جو مکمل ریکارڈ ہے وہ مانگ لیا گیا ہے یہ ٹی ایم اے اقبال ٹاؤن کے جو نقشے ہیں جو کہ لاہور نیوز کی سکرین پر بھی دیکھے جا سکتے ہیں یہ نقشے خلاف زابطہ منظور کیے گئے ہیں جو کہ ایل ڈی اے کے جزر نوٹیفکیشن اٹھارہ فروری انیس سو نواتے کی خلاف برسی ہے اور اس کے علاوہ ایل ڈی اے کنٹرول ڈے ریاں میں یہ خلاف برسی کرتے ہوئے جو نقشے ہیں وہ منظور کروائے گئے ہیں اب ڈی اے کی جانب سے یہ حکمت اعملی بنائی گئی ہے کہ ٹھیک ہے جو لوکل گورنمنٹ ہے اس کو یہ صدا کی گئی ہے کہ یہ جو غیر قانونی طور پر نقشے پاس کروائے گئے ہیں غیر قانونی طور پر نقشے پاس کروائے گئے ہیں شکریہ شہد زین آپ نے تفصیلہ ناغہ کیا